موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد میرے بھائیوں اور بہنیں ہم سب جانتے ہیں ایک انسان کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس دائیقت الموت اور موت صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر میں کسی کی بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے ہم آج سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اور یہ پروگرام ہے آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام اس پروگرام میں ہم صرف تھیوری کے طور پر آپ کو بتائیں گے نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر کر کے انشاءاللہ آپ کو ٹرین کریں گے جنازے کے سارے مرحلوں میں سارے سٹیجز میں کہ ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ ہمارے سٹوڈیو کے برادہ دعود ہے السلام علیکم دعود بھائی نے وولنٹیو کیا ہے کہ میں پریکٹیکل طور پر ڈیمونسٹریٹ کر سکوں آپ کے سامنے کہ گسل کیسے دینا ہے کفن کیسے پہنانا ہے یہ پورا پروگرام ایک تھیوری پروگرام ہو سکتا تھا جس میں صرف میں بیٹھ کے بات کرتا اور بتاتا کہ ایسے ایسے گسل دینا ہے لیکن شاید وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا کہ پریکٹیکل طور پر جب ہم سم دیکھیں گے کفن کیسے پہنانا ہے ہم دیکھیں گے کہ تدفین میں کیسے کیا کیا گلتیاں لوگ کرتے ہیں تو وہ چیز کے اندر باتیں اور اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آسکتی ہے اس بارے میں دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ ایک بہت بڑے عجر کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فسطرہو جو میت کو گسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے سطرہ اللہ من الزنوب اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا ومن کفنہو اور جو اسے کفن پہنائے قساہ اللہ من السندس اللہ اسے ریشم کا لباس پہنائے گا میرے بھائیوں میں بہنیں کتنی بڑی فضیلت ہیں کہ اللہ اس کے عہبوں کو چھپائے گا اس کی گناہوں کو چھپائے گا اللہ اسے ریشم کا لباس پہنائے گا یعنی کہ جنت کا لباس پہنائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں امام طبرانی نے معجم القبیر میں جمع کیا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں تحقیق ہے کہ یہ حدیث حسن سنت سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علی جو میت کو گسل دے اور اس کے عہبوں کو چھپائے اس کی پردہ پوشی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفر اللہ لہو اربعین مرہ اللہ اسے چالیس بار معاف کرے گا چالیس بار اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کرے گا کتنی بڑی فضیلت ہے یعنی کہ علماء نے بتایا ہے کہ اس کی چالیس گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک میت کو گسل دیا اس نے ایک میت کو کفن پہنایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کے چالیس گناہوں کو معاف کرے گا تو یہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ کتنا بڑا عجر ہے جو ہمیں مل سکتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کو گسل دینا یہ بہت مشکل کام ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم سب گسل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں ہم سب گسل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں جو ہم گسل لیتے ہیں وہ گسل اور میت کی گسل میں بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے چند چیزیں فرق ہیں جو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جو ہم گسل لیتے ہیں تو ہمیں خود پتا ہے ہم انشاءاللہ آسانی سے دے سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ صحیح طریقے سے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہاں غلط طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے جس کے اندر بہت سی غلط باتیں ہوتی ہیں جو غلط باتیں آپ کو نہیں سکھائی جائے گی اور یہاں پہ ہمیں ملتی ہے ایک اور وجہ ہمارے معاشرے میں جہاں علم کی کمی ہے دیکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر تدفین کے بعد کے سٹیج تک ایسے کئی سارے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں لیکن جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی دلیل سے ملتی ہے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری یہ حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو میرے بھائیوں میں بہنیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عبادتیں ہماری کام سب ریجیکٹ ہو جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور بڑی وجہ ہے دیکھائے جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بہت جذبہ پیدا ہویا تھا ہے ایک عمل کا جذبہ لیکن یاد رکھئے جہاں کہیں عمل کا جذبہ آیا اور ساتھ میں اگر علم نہیں ہے ایک انسان کے پاس رہنمائی نہیں ہے تو لوگ ایسے کئی کام کریں گے جو کئی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں ایسی کئی چیزیں کرنے لگیں گے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فطرت کی چیزوں میں سے ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کے بالوں کو شیف کریں آپ کو پتا ہے کہ زیر ناف کے بال جو ناف کے نیچے والے علاقے کے جو پرائیوٹ پارٹ کے بال ہے اسے شیف کرنے سے کھایا گیا لیکن اللہ ہمستان اللہ کی پناہ لوگ اس چیز پر جب ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ اپنے مرنے والوں کے بھی وہ بال شیف کرتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے لا ينظر الرجل الا عورت الرجل کوئی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور مرد کے اس کے پرائیوٹ پارٹ کی طرف یعنی کہ ناف سے لے گھٹنے کے علاقے کے اندر درمیان کا جو علاقہ ہے اس کی طرف دیکھیں ولا المراتو الا عورت المرآ نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی عورت کے پرائیوٹ پارٹ کی طرف دیکھیں اسلام نے تو پردہ پوشی سکھایا ہے سکھایا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے پھر کیا پردہ پوشی ہوئی کیا آپ نے گوھر کیا جو حدیثیں عجر کے تعلق سے سواب کے تعلق سے میں نے ابھی دو منٹ پہلے پڑی وہ ساری حدیثوں کے اندر فَصَتْرَهُ اس کی پردہ پوشی کرے فَقَتْمَعَلَيْ اسے چھپائے کیونکہ وہ جس کا انتقال ہوا وہ تو خود نہیں چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے ہیں اب ہمیں ہی چھپانا ہے تو کیا ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں جذبے کے اندر لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو کئی سارے ایسے کام کریں گے جو قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہیں کہاں قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ان بالوں کو شیف کرو ایک مثال ہے مجھے پتا ہے سننے میں اچھا نہیں لگتا لیکن فیکٹ یہ ہے نا میرے بھائیوں میں بہنیں کہ ایسی کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور ہم سب انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ چیزوں کو روپ کر ایسے کام کر سکتے ہیں جو قرآن حدیثیں جن کا ثموت ملتا ہے جن کی دلیل ملتی ہے وہ کرنے کے لئے ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہوگا تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کورس میں اچھی طرح سے جڑے رہیں یہ ساری کی ساری ویڈیوز کو بہت گوھر سے دیکھیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نہ صرف تھیوری نہ صرف پریکٹیکل لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ یہ ساری آیات اور حدیث ٹیکسٹ میں بھی آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو انشاءاللہ اس پورے کورس کے دوران صحیح طریقہ قرآن و حدیث کے دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ میں غلط چیزیں بھی بتائی جائے گی اب آپ کہیں گے غلط چیزیں کیوں بتائی جائے گی تو غلط چیزیں بتانے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح کیا ہے وہ بھی پتا چلے اور غلط کیا ہے وہ بھی پتا چلے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کو غلط چیز نہیں پتا ہوتی ہے پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ساتھ میں اب وہ بلتے ہیں ایسا کرو یہ کر لو وہ کر لو تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے اس ٹریننگ پروگرام کے اندر ہمیں یہ تو سکھایا ہے نہیں گیا اور کئی بار لوگ صحیح بات سننے کے باوجود پھر بھی غلط چیز کر بیٹھتے ہیں اس لئے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ غلط چیز غلط ہے تو ہم انشاءاللہ یہ پورے کورس کے دوران یہ اس پورے پروگرام کے دوران تقریباً سو غلط چیزیں دیکھنے والے ہیں اور یہ سو غلط چیزیں بتانے میں ہمارا صرف اتنا مقصد ہے تاکہ ہم وہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کیوں نہ کریں جو ثابت ہیں ہوتا کیا ہے ایک انسان کے اندر جذبہ لیمیٹڈ ہے اور جب ایک انسان نئی نئی چیزیں کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ سنت سے ثابت چیزیں ہاتھ سے چھوڑ جاتی ہیں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کو اچھا خاتمہ ملے اس چیز میں آس پاس والے کئی بار ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جب خاتمہ اچھا ہوگا تو وہ عمل اچھا شمار کیا جائے گا جب خاتمہ برا ہوگا تو وہ عمل برا شمار کیا جائے گا مطلب ہماری سارے آمال کا ہماری پوری زندگی کے حساب کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ ہے اور آپ دیکھئے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَمُتَنَّ حَدُكُمْ اِلَّا وَيُحْسِنُ بِاللَّهِ الزَّنَّ تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے سوائے کہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے اس حال میں مرے ہو میں بھائیوں میں بہنیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس والے اس مرنے والے کے ذہن میں کتنی غلط باتیں ڈال لیتے ہیں اسے کتنی ساری غلط باتیں کہتے ہیں بلتے ہیں کتنا برا ہوا نوجوان آدمی آج اس کا انتقال ہو رہا ہے اب یہ بات سن کر کے اس مرنے والے کے ذہن میں اگر آ گیا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے کیا اللہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کسی کا برا نہیں کرتا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر البر کا مطلب ہے صرف اچھا کرنے والا اللہ تو صرف اچھا کرنے والا ہے اللہ کسی کا برا نہیں کرتا تو یہ خیال اگر کسی کے دل میں آیا ہاں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندی کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے اللہ کے بارے میں سوچا انزن نبی خیر انفلہو و انزن نبی شر انفلہو کہ اگر وہ میرے بارے میں بندہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں برا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا جاتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مرنے والوں کا صحیح اکرام کیا جائے وہ ایسا اکرام کیا جائے جیسا کی کرنا چاہیے تاکہ انہیں ایک اچھا خاتمہ مل سکے اور مرنے کے بعد بھی انہیں کئی سزاؤں سے بچایا جا سکے جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے کئی دلائل میں بات ملتی ہے اس موضوع کو سٹیڈی کرنے میں کیا مقصد ہونا چاہیے میں نے آپ کے سامنے تین بنیادی باتیں رکھی پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بہت عجر اور ثواب مل سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں انہیں روک کر ان کی جگہ پر صحیح چیزوں کو لاسکتے ہیں اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کرنا ذرا سوچئے کہ کسی کے اببہ کا ہو سکتا انتقال ہوا ہے کسی کے رشتدار کا انتقال ہوا ہے ایسے شخص کا جس کے بہت سارے ہو سکتا ہے احسان ہوں گے اور اس کے بعد میں وہ شخص چھوڑ دیتا ہے انہیں جو پروفیشنل گسال دھو دھو کر یا لوگوں کا گسل دے دے کر ان کے دل میں ویسی فیلنگ اور جذبات نہیں ہوں گے جیسے ایک بیٹے کے دل میں ہوں گے اپنے والد کے لئے اس پروفیشنل گسال کے دل میں ویسے جذبات ویسی فیلنگ نہیں ہو سکتی جو دن رات لوگوں کو گسل دیتا ہے میت کو گسل دیتا ہے جیسے جذبات ایک بیٹے کے دل میں اپنے والد کے لئے ہوں گے کئی بار دیکھایا جاتا ہے کہ یہ گسال تھوڑے انسنسٹیو ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح سے اکرام ایک بچہ ایک اولاد ایک رشتدار اپنے رشتدار کا کرے گا ویسا اکرام و ویسے جذبات اس گسال میں نہیں ہو سکتے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جس دن تھیوری سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر آپ ایک میت کو گسل دینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ لگائیں گے وہ جو جذبات ایک انسان کے دل میں آتے ہیں وہ جو فیلنگز وہ جو احساسات وہ جو حقیقتیں ایک انسان کے آنکھوں کے سامنے آتی ہیں کہ میرے جیسا ایک انسان آج نہیں زندہ تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا آج نہیں زندہ یہ احساس جب دل میں آتا ہے وہ احساس کو کوئی بتا نہیں سکتا میں یہاں اس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ نو سٹیجز دیکھنے والے ہیں پہلا سٹیج پہلا مرحلہ ہے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور بیمار کی یادت کرنے ہمیں جانا چاہیے دوسرا مرحلہ جو موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تیسرا مرحلہ موت کے فوراں بعد چوتھا مرحلہ غسل پانچھوہ کفن پہنانا چھتا جنازے کو لے جانا ساتھوہ جنازے کی نماز پڑھنا آٹھوہ دفن کرنا اور نوہ دفن کے بعد کیا میں بھائیوں میں بہنیں میں آپ کے سامنے ایک بہت مختصر آسان طریقے سے انشاءاللہ یہ نو کے نو مراحل کی تفصیلات رکھوں گا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس چیز میں ساتھ میں جڑے رہیں علم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں اور یہ سیکھنے میں بھی ہمیں عجر ملتا ہے ہم اپنا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے مریض کی عیادت کرنا مریض کو دیکھنے جانا اگر ہم دیکھنے جائیں گے کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی طبیعت تھوڑی کمزور ہوگی خراب ہوگی ریکاورنگ ہوگی یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موت کا وقت ہو مریض کو آخر میں کیوں دیکھنے جائیں میں آپ کے سامنے آٹھ وجہ رکھ رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی اس فاس لائف کے اندر یا اس بزی شیڈیول والی زندگی کے اندر لوگ کئی بار وقت نہیں نکالتے ہیں مریضوں کی عیادت کرنے کے لئے لیکن اس میں کیا سواب ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم سب کے لئے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت کی بات ہے پہلی وجہ یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلمی علی المسلمی ستن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھے حق ہوتے ہیں اور وہ چھے میں سے دو حق ہے جب بمار ہو تو اس کی یادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کی جنازے کے پیچھے چلو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے روکا جو سات چیزوں کا حکم دیا وہ سات میں سے ایک ہے ہمیں حکم دیا مریض کی یادت کرنے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سنت ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یادت کرنے آئے اس بیماری کی وجہ سے جو میری آنکھ میں تھی سواب کیا ملتا ہے سنان بن ماجہ کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی یادت کرنے آئے وہ جنت کے باغات میں سے چلتے ہوئے آیا ہے اور جب وہ بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت اسے ڈھاپی ہوئی ہوتی ہے ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اگر صبح کے وقت آیا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سنان بن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے آپ سوچئے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جو مریض کی یادت کرنے آیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو مریض کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کے لئے جیسے آزمائش بن جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے ہمیں احتساب کرنا چاہیے مطلب سواب کی جیسے امید ہونی چاہیے سوچو جو یادت کرنے آیا اسے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں تو جو دن رات خدمت کرتا ہے اس کے لئے کیا آجر ہوگا ساتوی فضیلت سنن بن ماجہ کی ایک حسن حدیث سے ملتی ہے اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آدہ مریدن نا آدہ منادن جو مریض کی یادت کرنے آتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے من السماء آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے تمہارے لئے جنت میں گھر تیار کیا گیا ہے اگر ایک انسان صرف صاف اخلاص والی اللہ کو راضی کرنے والی نیت سے آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی فضیلت اس آنے والے کے لئے ہمیں بتائی گئی ہے اور آٹھویں فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا مرد تو فلمتہ ادنی میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لئے نہیں آئے تو بندہ پوچھے گا میں تیری عیادت کے لئے کیسے آ سکتا ہوں تو اللہ کہے گا میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو آتا تو مجھے وہاں پاتا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہم پاتے میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو آتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا مطلب اللہ کی رضا ہم پاتے تو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالی ہم سب سے یہ سوال پوچھے گا وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کے سامنے تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو تین چیزیں ضرور کریں سب سے پہلی چیز انہیں تسلی دینا اور سبر کی تلقین کرنا سورة الاسر میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہا ہے کہ ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَا بَاسَ تَحُورُنْ انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے انہیں یہ تسلی دے رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں فکر کی بات نہیں ہے مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی یہی بات ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے انشاءاللہ کچھ پرابلم ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تَحُورُنْ انشاءاللہ گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے پوائنٹ نمبر دو اذا حضرتم المریض جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو اول میت یا میت کے پاس حاضر ہو فقولو خیرن صرف اچھی باتیں کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَتَقُلُونَ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کہے کتنا برا ہوا تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آمین یعنی کہ ہمارا آنا ان کے لئے خیر لانے کا ذریعہ ہوا یا شر کا ذریعہ ہوا ہم خود سوچیں تو ہمیں بولنا چاہیے ایسی باتیں جو اچھی ہو فرشتے کیا کرتے ہیں آمین یہ ہمارا پوائنٹ نمبر دو ہے فرس پوائنٹ کیا ہے کہ انہیں صبر کی تلقین کرنا دوسری بات کیا ہے صرف پوزیٹیو باتیں کہنا چاہیے وہاں پر نیگٹیو بات کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے آسمان اور زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ فلا آدمی کو بیمار پڑنا ہے فلاں کا انتقال ہونا ہے کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں اب ہمارا ریاکشن کیا ہو اب انہیں صبر کرنا چاہیے اب گھر والوں کے اندر صبر ہونا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اور اگر اس کا وقت نہیں آیا ہے اور یہ دعا پڑھو سات بار اسأل اللہ العظیم رب عرش العظیم این یشفیق کہ میں عظیم العظیم اللہ سے مانتا ہوں رب عرش العظیم جو بڑے عرش عظیم کا رب ہے این یشفیق کہ وہ آپ کو شفاہ دے دے یہ چیز اگر ہم سات بار دعا کریں گے اور اگر اس شخص کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے شفاہ دے گا مطلب ہمارا آنا اس کے لئے شفاہ ملنے کا ذریعہ ہوا میرے بھائیوں می بہنیں ہم اس اپیسوڈ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اس اپیسوڈ میں ہم نے تین وجہ دیکھے کیوں ہمیں اس موضوع کے مطالق علم حاصل کرنا چاہیے وہ تین وجہیں ہیں پہلی وجہ تاکہ ہمیں اس کا ثواب اور عجر ملے دوسری وجہ تاکہ ہم صحیح چیزیں کریں اور غلط چیزوں سے بچ سکیں انشاءاللہ اور تیسری وجہ مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کیا جا سکے اس اپیسوڈ میں ہم نے آٹھ وجہیں دیکھی کیوں ہمیں مریض کی یادت کرنی چاہیے اور مریض کے پاس یادت کے دوران کیا کرنا چاہیے وہ ہم نے تین باتیں دیکھیں اور وہ تین باتیں ہیں سبر کی تلقین صرف اچھی باتیں کہنا اور ان کے لئے دعا کرنا اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالی عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے وہی ہمارا ریاکشن ہو وہی ہمارا ایکشن ہو جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّا لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْ وَاسْتَغْفِرُ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں